دوستو نمشکار جن تنتر میں آپ کا سواگت کروں یا لوگ تنتر میں آپ کا سواگت کروں یا سواگت کروں موڈی تنتر پہ جہاں موڈی تنتر میں اس خبروں کے جو بھانڈ ہیں وہ گھومنے لگتے ہیں بنگال میں خبروں کے لیے ان خبروں کے لیے جن خبروں کے لیے ان کو اپنی بشوس نیتہ سرکار کے ساتھ درج کرانی ہوتی ہے سرکار کے ساتھ بشواس پیدا کرنا ہوتا ہے اگر وہ نہ کر پائے تو شاید ان کو تنخانہ ملے گی نہ ان کے ساتھ نیائے ہو پائے گا یا وہ پھر چینل سے باہر کر دی جائیں گے ایسی طرح کہ ڈرے ہوئے پترکار جو ہیں ایک ایسا ایجنڈا چلاتے ہیں جو ایجنڈا سرکار کی جان بچانے کے لیے ہوتا ہے اور سرکار کی جان کیوں بچائی جا رہی ہے اور بیڑتا کا پردرشن کیا جاتا ہے آج آج تک پر روحی سردانہ آپ تو جانتے ہیں روحی سردانہ نے تو ٹھیکا لیا ہوا ہے کہ سرکار کتنا بھی غلط کرے میں وہ پترکار ہوں جو کبھی بھی صحیح خبر نہیں دکھاؤں گا ہندوستان کے لوگوں کو بھٹکاؤں گا اور بھٹکانے کے ساتھ ساتھ غلط نیوز بھی ڈال دوں گا تو بھارتی انتہ پارٹی کے پروکتہ آ جاتے ہیں اور ایک بحث چلتی ہے آج راشتے چینل پر جس راشتے چینل پر چلتی ہو ہی بحث کی میں ہوا نکال لیں آج آیا ہوں آج ٹی شرٹ میں آیا ہوں کیونکہ میرا بڑے تھا پندرہ جنوری کا تو میری بیٹی نے یہ شرٹ بھیجی ہے گفٹ میں تو یہ ٹی شرٹ پہن کر کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے مائنے بھی سمجھئے گا یہ پیار بھی سمجھئے گا باپ بیٹی کا رشتہ بھی سمجھئے گا جن بیٹیوں سے رشتہ پردھان منتری موڈی اور یوگی کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن میں رشتے نہ بھاتا ہوں اور رشتوں میں یقین رکھتا ہوں کیونکہ میں پریوارک بھیجتی ہوں ایک ٹیوٹر آئے تھا آج کہ گبر سنگھ کا بھی پریوار نہیں تھا پھر بھی لوٹ مار کرتا تھا جس طرح کہ وہ دیے جاتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی سمرتکوں کے دوارہ موڈی سمرتکوں کے دوارہ کہ موڈی تو بینا ماں بیٹی والے ہیں ان کا پریواری نہیں ہے وہ کس کے لئے کمائیں گے تو گبر سنگھ کا شولے بھی ڈکیتی کرتا تھا چلیے وہ بات الگ ہو گئی بات کر رہے تھے ہم بیشے کو بھٹکانا نہیں چاہیں گے بات کر رہے تھے ہم آج کی اس بحث کی جو روحی سردانہ نے چلائی روحی سردانہ نے چین کی بارے میں اور گورو جو تھے پروکتہ تھے پہلے سماجبادی پارٹی میں تھے اب کود کر کے بھارتی انتہ پارٹی میں آگئے تو وہ اپنی اپنی دلیلیں دے رہے تھے پانچ سینکوں کا مرنا جب قبول کیا چین نے تو ایسا لگا کہ جیسے بہت بڑی کامیہ بھی ہندوستان کی سرکار کو مل گئی ہو موڈی جی کو مل گئی ہو شاید موڈی جی اس ٹرنگن لے کر کہ وہ بہاں چلے گئے ہو اور ٹک 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 مار دی ہوں چائنہ کے سینک لیکن اپنے سو سینک جو مرے ان پہ شرم شار نہیں تھے لیکن اس بحث کے کچھ حصے آگے پیچھے سنوانا چاہوں گا مجھے بھی وہ ادائیں آگئی ہیں جس طرح کی ادائیں پردان منطری موڈی جی کے پاس ہیں تو میرے پاس بھی وہ ادائیں آگئی ہیں جو ادائیں یہ ہندوستان کے ساتھ کھیلتے ہیں کیونکہ موڈی جی کو شترنج میں ہرانا ہے تو موڈی جی کی طرح ہی چالیں چلنی پڑیں گی سن لیجیے روحی سردانہ کا وہ پہلے تو کہنا گرب سے ایک دم بھرپور اور کانگریس کے لوگوں کو غدار کہنا بے پکش کے لوگوں کو غدار کہنا باقی میں کس طرح کی پولٹکس پر اتر آئے ہم سن لیجیے پی پی سترہ کا جواب دے دیں نہیں دے پائیں گے اب لڑیئے کمات دونوں آپ پس رکپس کر رہا ہوں بتائیں پی پی سترہ کا جواب دے دیں جیسے پی پی سترہ سے آپ گاڑی اتار کر لائیں دیکھیں ایسا ہے روحی جی آپ چھپ کر آ دی بولی کو اور بھٹی ہے جواب دیجئے ارے ہم گاڑی اتار کر نہیں لائیں معلوم تو ہے دیکھیں روحی جی اب تو شاند کرائیے جنریٹر کو دیکھیں ایسا ہے کہ جو مرت ہے اس سے لڑا نہیں جا سکتا اور ہماری شان کے خلاف ہے اور کیوں میں کہہ رہا ہوں میں بتاتا ہوں پلواما کا حملہ ہوا رام گپال یادر جی کا بیان ہے انہوں نے کہا جوانوں کو مار دیا ووٹوں کے لیے یہ سن لیا ہوگا دوستو اب جو یہ بحث سلائی جا رہی ہے اس کی میں پول کھولتا ہوں دوستو پول کھولنی اس لیے جروری ہے کیونکہ وہاں ایک اسطحان جس طرح سے راہل گانزی نے بولا تھا بھارتی سینہ کو سرکاروں نے سرکاروں کی بھی سمجھاتا ہوا ہے سینہ کی بھی سمجھاتا نہیں ہوا ہے یہ میں یہاں آپ کو کلیر کر دوں آر ٹی آئی ڈال لیجئے اس پر مطلب اس میں آپ کو پتا چل جائے گا آر ٹی آئی ڈال لیجئے آر ٹی آئی ڈال لیجئے اس میں آپ کو پتا چل جائے گا پردان منطری موڈی جی کا جھونٹ لیکن پیسے میں کتنی طاقت ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے آئی پی ایل میں اتنی طاقت ہے جو سب سے پیارا کھیل ہے ہندوستان کا جہاں سچن تندل کا بیٹا بیس لاکھ میں بگ جاتا ہے اس کی بھی شوشل میڈیا پر بہت ساری مطلب وہ تھکہ فضیتی ہوتی ہے امیتاب صاحب کی تو ہوئی رہی ہے تو سب کی ہوتی ہے لیکن یہاں چین کے بارے میں سچ نہیں بتایا جاتا جب پرتیونگ لگائے گئے تھے چین پر ٹک ٹاک پر لگائے گئے تھے ٹک ٹاک پر بھی ٹک ٹاک بھی کھل گیا اور بیوو جو سب سے جادہ پیسے دے کر کے آئی پی ایل کو اسپونسر کر رہا تھا وہ بھی میدان میں آ گیا وہ چین جس نے ہمارے سو سینک مار دی ہے وہ چین جس کا پیسہ ہندوستان کے اندر لگا ہوا ہے شاومی کے مطلب جو ہیں کیا کہتے ہیں نا وہ جو شو روم ہوتے ہیں وہ کھل رہے ہیں سب کچھ کھل رہا ہے چاہینا کے سب لوگ سارے شو روم کھل رہے ہیں بیوو کے سارے شو روم کھل رہے ہیں کسی کو سویدیشی یاد نہیں آتا ہے دیکھئے نا راشتوازی سرکار جو ٹھہری راشتوازی سرکار کو بلاتکار بھی نظر نہیں آتے شاومی اور چین کی کمپنی کو کھلتے ہوئے شو روم بھی نظر نہیں آتے اور یہاں اس بیچ جو یہ ڈیویٹ چل لے تھی روئی سردانہ کی اور جو بتایا جا رہا تھا کہ پردان منطری موڈی جی کی بجا سے چین کے سینک پیچھے بھاگ گئے پہلے تو پردان منطری موڈی جی بول لے تھے کہ کوئی گزائی نہیں ہے تو پھر وہ واپس کیوں گئے سوال تو اٹھتا ہے نا تو میں آپ کو بتا دوں بھی وہ کمپنی ایر پی ایل دو ہزار اکیس کی ٹائٹل اسپانسر بننے والی ہے سب کچھ گائے ہو گیا ساری دشمنی گائے ہو گئی سب کچھ گائے ہو گیا یہاں ہندوستان کو چین کے ہاتھوں بیک دیا گیا اور کسی کو ہاتھ و ہاتھ پتا بھی نہیں چلا بھی وہ کمپنی اور وہ فائننس کرے گی آئی پی ایل کو چائنیز کمپنی چائنہ کا سنکرمن پردان منطری موڈی جی نے اتنا کر لیا ہندوستان کے اندر کہ چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں بول سکتے تھے چین جتنا بھی اندر گھس آئے جب گزرات کے مکھے منطری تھے تب ان کی سب سے یادہ یاترہ ہوئی تھی اور چین کی کمپنیوں کو انہوں نے گزرات میں پروت ساہیت کیا تھا سب کاروبار وہی سے چلا تھا جو بھارت ماتا جے کا نعرہ دیتے ہیں اور جو شریرام کا نعرہ دیتے ہیں وہی دیش کو برواد کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں یاد رکھی گا دوستو دوگلے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا دوگلے نیتاؤں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا انہیں عام ہندوستانیوں سے پیار نہیں ہوتا انہیں کیبل ستہ میں آنے کا دھیان ہوتا ہے کیونکہ بنگال چنات جس طرح سے چل رہے ہیں جس طرح سے انیلیگیشنز ہو رہے ہیں گزرات میں بھی چل رہے ہیں جس طرح سے پنجاب میں ان کو ٹھکرا دیا گیا تو آنے والا ٹائم میں ہوگا کیا یہ دیکھنے والی بات ہوگی دوستو لیکن چائنہ کی کمپنی کو آئی پی ایل کا اسپانسرشپ ملنا یہ ثابت کرتا ہے کہ پردھان منتری موڈی جی کی ملی بھگت تھی اور جو سو سینک مرے ان پہ شرمینا نہیں تھے بھارجندہ پارٹی کے پروقت تھا وہ پردھان منتری موڈی جی کا ایک دیوا سپن اور ایک ایسی تاریف کرنے آئے تھے چینلوں کے ساتھ جس میں ان کو ان کے گناہوں سے بچایا جا سکے دوستو ویڈیو کیسا لگا بتائیے گا جرور نمشکار جہین دوستو